ہر سال کی طرح اس سال بھی All India Industrial Exhibition یعنی گلپگا شہر میں one of the prominent exhibition لگا جاتا ہے ہندوستان بھر میں اس کی چرچے ہوتے ہیں یہ exhibition لگا گیا ہے خاص طور پر 620 وارس شریف درگاہ حضر و خاجب مندنواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ کے موقع پر آپ کو بتاتیں کہ کئی سارے الگ الگ ٹریڈرز اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس کو ایگزپیٹ کرتے ہیں اس پروگرام کی شروعات ایک جلسے ہوئی جس کو ڈاکٹر سیہ شاہ خسر حسینی صاحب خبلہ سجادہ نیشن درگاہ حضر و خاجب مندنواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ نے اپنے اپنے نگرانی میں کیا اس کے بعد یہاں پر چیف گیسٹ رہے گلپا یونیورسٹی کے وائس چانسلر دایانند آسکار جی نے ہر ساتھ یہاں پر پروفیسر علی رضا مصوی جی جو کی وائس چانسلر ہیں کی بی انڈیورسٹک یہ بھی یہاں پر موجود رہے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جو ہے سبھی جو گیسٹ آئے تھے یہاں پر انہوں نے سبھی شاپس کو وزٹ کیا سبھی پروڈکٹس کو دیکھا کہاں کہاں پر کس طرح کے پروڈکٹس مل رہے ہیں اور کیا کیا وارائٹیز یہاں پر ملتے ہیں یہ ساری چیزوں کو ایکسپلور گیا حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب ڈاکٹر مصطفی الحسینی صاحب جناب تخی بابا مرتضی حسینی صاحب آخب الحسینی صاحب اور ساتھ ساتھ کئی ساری لوگ یہاں پر موجود رہے اور سبھی لوگوں نے سائد دکانہ کا مہینہ کیا اس کے بعد سید محمد علی الحسینی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہو کیا کہا آئی سنتے ہیں سادر صاحب کا عصار آخ سپرچیس کی ملکی اپنی کی ملکی ہے اور اس کے بعد سے عصار آپ پر مرس جلتا ہیتا ہے آپ کے مصال کے لئے اس کے معنی دلوان کے لئے میں جب مصال ہو جاتا ہے تو وڈی اللہ سے جائے کے بلتا ہے اسی طرح کیسے وہ دلوان بن کے لگا رہا ہے اس مسارت میں اس تخریف کو سیلبریٹ کرتے ہیں اور ہر سال پرس میں ملے لگتے ہیں یہ ایک بہت خلیب روایت ہے یہ بہت بہت بنی ہے اسلام علیکم آج عرص شریف کی جو پہلا دن ہے افتتاح خاجہ وزار سے شروع ہوتا ہے اور آج یہ افتتاح عمل میں آئی ہے میں دیانند اسکر صاحب کا بہت شکریادہ کرتا ہوں وائس چانسلر گلورگا یونیورسٹی اور جناب علیز رضا مصفی صاحب کا بھی شکریادہ کرتا ہوں وائس چانسلر خاجہ بندہ نواز یونیورسٹی جو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر خاجہ وزار کی افتتاح میں وقت دیا ہے اور ایک ایک سٹال کو بھی پھر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں میں اسی کے ساتھ حضرت خاجہ بندہ نواز کا کرم رہے سب دکانداروں پر جو اتنے سالوں سے اس مبارک بازار میں اپنی دکانیں لگاتے ہیں یہ محض صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں آتے کہ اس میں ان کے مال میں اضافہ ہو یہ اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ ان کے مال میں برکت ہو یہ خاجہ وزار کا اصل مقصد یہی ہے کہ جتنے دکاندار اور خریددار ان دونوں کے مال میں برکت ہو گھروں میں برکت ہو اس کے سامان سے یہی نیت ہوتی ہے اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ حضرت خاجہ بندہ نواز کے وسیلے سے ان کے صدقے میں جتنے لوگ یہاں سے خریدیں گے اور جتنے لوگ لوگ دکان لگائے ہیں ان سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتہ فرمائے ان کے مشکلات کو دور فرمائے اور ان کے دعاوں کو خبول فرمائے شکریہ یہ مجھے بڑی خوشی ہے آج شام میں جو محببت اور احمد جو سوپیا آتی ہے اس کا انتیجہ ہے تو میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ ورش اور گھوردار سے خائم رہے اور میں آپ سب کو اس ورش سے محببات آر نور ایپپپتت کاجابندے ناواز اور سینی دے باؤشیا ایتھین چنے دینگل اللہ باڑا پویترہ ورانت وندو سنگت یا نا پڑیتہ آئی دے ای وندو ورشن اللہ ای جاتھرے اللہ دے شد مویلی مویلے گلی اند ایکجزیبیس آگرکتک اینڈسٹری لیسٹ برطتہ بیر بیرے سامانور ساماؤگرن تغذکونڈ ایللی بیوارک ک برطار باڑا مکھا وگی ایتی هاشگا پرمپر تجھے blessing hearita تجھے small heritage because of سینی دے this is being more attractive for the public for the citizens it is believed that these kind of activities will increase not only health and the wealth of the people and the society but more so it is a heritage اور ملتنی کی اقلیئی ایسا لئے ملتنی کی رضا ہے اور ملتنی کی اقلیئی اکرام بایتنا چلیئی ایسا بایتنا بایتنا کاری ایسا